فروغ نصیم صاحب نے جو استیفہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ چیمہ گوئیاں ہیں اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ چیمہ گوئیاں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے پہلے خبر یہ آئی کہ وزیراعظم نے بڑی سرزنش کی ہے لاؤ منسٹری کی ابھی آپ نے پر اس کانفرنس میں ہی بتایا جب شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے تو یہ بھی ایک بوم شل ہے لوگوں کے لیے دیکھیں کئی دفعہ باہر سے چیمہ گوئیاں عجیب قسم کی ہو جاتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں فروغ نصیم صاحب کے بارے میں یہ آپ کو برملا کہتا ہوں کہ ساری کیبنٹ کو ان پر مکمل اعتماد ہے آج تک کبھی پرائیم نسٹر نے ان کو کبھی سرزنش نہیں کی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ورن آف دی لیڈنگ میمبرز آف دی کیبنٹ ہیں جن کو پی ایم صاحب جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس لیے یہ تو بالکل ہی غلط خبر ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ قانونن ایز لاو منسٹر وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور کیونکہ وہ چاہتے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کو ایز ای پرسن بھی نوٹس آیا ہے اس لیے فروغ نصیم صاحب جو ان پرسن نوٹس آنے کا مطلب ہے کہ جیک برانچ کا جو وکیل جائے گا وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کیونکہ ایز ای پرسن بھی نوٹس ہوا ہے اس لیے ان کو ایز ای پرسن جو ریپیزنٹ کریں گے وہ فروغ نصیم صاحب کریں گے جو گورنمنٹ کا افیشل پوائنٹ آف ویو ہے وہ اٹرنی جنرل کریں گے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ استیفہ دیتے اور ہم نے ان کا استیفہ منظور کیا پرائم منسٹر نے منظور کیا لیکن اشیو تو بنیادی طور پر پر پرائم منسٹر کیبینٹ اور گورنمنٹ کی درمیان ہے نا گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے نا طب ایکسٹینشن آمی چیف نے اپنے آپ کو خود تو نہیں دی بلکل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے اور ریا آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوا کی ان کے دل میں بہت عزت اور قدر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جس طریقے سے تین سال سے جنرل باجوا نے لیڈرشپ دی ہے وہ پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے نا گزیر ہے اور اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو حالات ہیں انہی حالات کے پیشے نظر انہوں نے اس فیصلہ کیا کہ آپ ان کو اپنی توسید دی جائیں لیکن میں سوچوں کہ فاروق نصیم صاحب جو ہیں وہ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی کامپیٹن وہ وکیل ہیں